میں نے رج کوئی نہیں کر سکتا صلی اللہ حضرت برماتے ہیں حال یہ ہے آنکھوں سے خون بہرہا ہے کسی شخص نے پوچھا کہاں کیوں ایسے آ رہا ہے آنکھوں سے خون کیوں بہرہا ہے کہنے لگے عرش آزم سے ہو کر آئے ہوں بندے نے پوچھا کیا سبب کیا دیکھا وہاں کہا میں عرش پر گیا تھا اللہ کو ڈونڈنے اے صوفیوں توجہ کرو میں عرش پر گیا تھا اللہ کو ڈونڈنے تو جب میں وہاں پہنچا اللہ حضرت کے لاب سے سنو جب میں وہاں پہنچا تو عرش کو بوکھے بیڑیے کی طرح موں کھلا ہوا پایا جیسے بیڑیا بوکھا ہوتا ہے شکار کے لیے موں کھلا رکھتا ہے کہ کہیں سے آئے تو دبو چلوں کہا عرش کو میں نے بوکھے بیڑیے کی طرح موں کھلا ہوا پایا وہ خود خدا کو تلاش کر رہا تھا جب میں پہنچا تو مجھے کہنے لگا با یزید کدھر آئے ہو میں نے کہا خدا کو دونڈنے کہا تم کو تو یہ خبر دی ہے اس نے کہ میں عرش پہ ہوں ہمیں یہ کہتا ہے کہ با یزید کے دل میں رہتا ہوں با یزید کے دل میں رہتا ہوں سمجھو اس بات کو اللہ کے ولی یہ ان کے دل عرش حق ہے اللہ برماتا ہے میں آسمانوں زمینوں میں نہیں سماتا مگر میں بندہ مومن کے دل میں سما جاتا ہوں اللہ کے بندے یہ خدا کی قسم اللہ کے عرش عین کے سینے ولی کا جد جد اللہ ہے ولی کی عین عین اللہ ہے ولی کا وج وجہ اللہ ہے ولی کی محبت محبت اللہ ہے ولی کا غلام غلام اللہ ہے اور ولی کا معبوب معبوب اللہ ہے اور ولی کے سینے عرش اللہ ہے اس اللہ ہمیں علیاء کی محبت عطا فرمائے اللہ ہمیں علیاء کا عشق عطا فرمائے نقش بندیوں کا چشتیوں کا سور وردیوں کا ہارے ایک سچنے کا اللہ ہمیں عدب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جلدی جلدی ولیوں کا ہونے کی توفیق عطا سارے کھڑے ہو جائیں صلی اللہ علیہ وسلم